السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہی وصحبہ ومن وعلى اما بعد حیلیت و طالب العلم کے دروس الحمدللہ اللہ کی توفیق سے جاری ہیں اور ہم طالب علم کے جو عذاب ہیں جو اس نے اپنی زندگی میں اپنانے ہیں اس کا سلسلہ چل رہا تھا تو جہاں تک ہم نے موقوف کیا تھا اس سے آگے جو ہے وہ ہم نے پڑھنا ہے جنت و طالب العلم طالب علم کی ڈھال شیلڈ یعنی طالب علم کی ڈھال کیا ہے فرماتے ہیں قول المعلف رحمہ اللہ تعالی جنت العالم لا ادری و يحتگ حجابه الاستنکاف منها و قوله يقال وعلی فإن نصف العلم لا ادری فنصف الجہل يقال و اظن فرماتے ہیں کہ ایک طالب علم کی جو ڈھال ہے جس سے وہ اپنی رسوائی اور اپنی عزت کو جس سے رسوہ ہونے سے بچا سکتا ہے اور اپنی عزت کو بچا سکتا ہے وہ کیا ہے وہ لا ادری کا جملہ ہے لا ادری یعنی میں نہیں چاہتا و يحتگو حجابه الاستنکاف منها اور یہ بے نکاب کھڑ دیتا ہے اس سے آر محسوس کرنا یعنی ایک طالب علم کو اگر کسی مسئلے میں علم نہیں ہے تو اسے لا ادری کہنے میں کوئی آر نہیں ہونی چاہیے کوئی احساس کم تری محسوس نہیں نہیں چاہیے ورنہ یہ احساس کم تری یا آر محسوس کرنا لا ادری کہنے میں یہ ایک طالب علم کو بے نکاب کر دیتی ہے اور اسی طرح فَإِنَّ نِصْفَ الْعِلْمِ فرماتے ہیں کہ آدھا علم جو ہے وہ کیا ہے لا ادری اور یہ بات مشہور ہے کہ لا ادری آدھا علم ہے سوال یہ کیا جا سکتا ہے کہ لا ادری آدھا علم کیسے ہے حالانکہ لا ادری تو یہ علم کی نفی ہے یعنی مجھے علم نہیں ہے تو اسے آدھا علم اہلِ علم کیوں کہتے ہیں اسے آدھا علم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ایک شخص ہے وہ یہ بات جانتا ہے کہ وہ نہیں جانتا تو یہ جانتا ہے یہ تو جانتا ہے نا کہ وہ نہیں جانتا تو یہ جو جانتا ہے کہ وہ نہیں جانتا تو یہ آدھا علم ہے ہاں اگر ایک شخص ہے ایک عالم ہے وہ جانتا ہے کہ وہ جانتا ہے تو یہ عالم ہے اور ایک شخص جو جانتا ہے کہ وہ نہیں جانتا تو کم از کم آدھا تو یہ جانتا ہے نا کہ وہ نہیں جانتا اور ایک شخص ہے کہ جو یہ ہی نہیں جانتا کہ وہ نہیں جانتا یعنی وہ اپنی جہالت کو ہی نہیں جانتا اسے کمپاؤنڈ ایگنورنس کہتے ہیں جہل بسید تو یہ پورا جاہل ہے لہٰذا یہ علم کی نفیہ نہیں اسے آدھا علم اس لئے کہا گیا ہے کیونکہ کم از کم وہ یہ تو جانتا ہے کہ وہ نہیں جانتا فَنِصْفُ الْجَهْلِ يُقَالُوا عَذُنُّو اور آدھی جہالت جو ہے وہ یہ ہے کہ یوں کہا جائے يُقَالُوا یعنی کہا گیا ہے وَعَذُنُّو اور میں یہ سمجھتا ہوں آگے فرماتے ہیں ایک اور عدب جو طالب علم نے اپنی زندگی میں اپنانا ہے المحافظت على رأس مالک سعاد امرک یعنی رأس مال کس کو ہوتا ہے رأس مال کہتا ہے کیپٹل کو فرمایا طالب علم نے اپنے اس کیپٹل کی حفاظت کرنی ہے اور وہ کیپٹل کیا ہے اس کے عمر کے لمحات اس کے عمر کے لمحات یعنی ٹائم الوقت 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 یہ منصوب ہے اے حافظو الوقت یعنی اپنے وقت کی حفاظت کرو للتحسیل یعنی للعلم یعنی علم حاصل کرنی کیل یہ اپنے وقت کی حفاظت کرو فكن حلف عمل لا حلف بطالة وبطر وحلس معمل لا حلس طلح وصمر فالحفظ على الوقت بالجد والاجتهاد وملاثمت الطلب ومثافنة اشياخ والاجتغال والاجتغال بالعلم قراءة وإقراء ومتعليعة وتدبورا وحفظا وبحثا لا سیما في اوقات شرح الشباب ومقتبل العمر ومعدن العافیت فاغتنم هذه الفرصة الغالی لتنال رتب العلم العالی فَإِنَّهَا وَقْتُ جَمْعِ الْقَلْبِ وَاجْتِمَعِ الْفِكْرِ لِقَلَّةَ الشَّوَاغِلِ وَالصَّوَارِفِ اَنِ الْتِذَامَاتِ الْحَيَاةِ وَالْتَّرْءُسِ وَلِخِفَّةِ الظَّهْرِ وَالْعِعْيَعْلِ مصنف رحمه اللہ جو بات بتلانا چاہ رہے ہیں یہ ہے کہ اپنے وقت کی انسان کو چاہیے ایک طالب علم کو خاص طور پر چاہیے کہ وہ اپنی حفاظت کرے اور وہ جو ہے وہ عمل کا فَقُنْ حِلْفَ عَمَلٍ یعنی اسے چاہیے کہ وہ عمل کا حلیف بنے وہ ناکاری اور بطرن یعنی حیرانی اور ناکاری کا حلیف نہ بنے اور اسی طرح جو ہے وہ کام کو ایک طالب علم کو چاہیے کہ وہ لازم پکڑے اور سستی اور کہلی سمر سمر کہتے ہیں گپ شپ لگانے گوسپنگ کرنا اس چیز میں طالب علم کو اپنے وقت کو ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے فَالْحِفْزُ عَلَى الْوَقْتِ بِالْجِدِّ وَالْاجْتِحَادِ وَمُلَازِمَتَ الطَّلَبِ طالب علم کو چاہیے کہ اپنے وقت کی حفاظت کرے محنت کرے اجتہاد کرے اور اسی طرح طالب علم کو لازم پکڑ کر اکھر اس میں اپنا وقت کو لگائے اور اسی طرح وَمُصَافَنَةِ الْشِيَاخِنِ اشیاخ مشایق کی صحبت میں اپنے وقت کو لگائے وَالْاجْتِغَالِ بِالْعِلْمِ قِرَأَةً وَإِقْرَاءً وَمُتَالِعَةً وَتَدَبُّرًا وَحِفْزًا وَبَحْثًا اور اسی طرح علم سے علم کے ساتھ مشغول رہے قرآتاً یعنی ان کو پڑھنے میں اور اسی طرح پڑھانے میں قرآ کرنے میں شیخ کے سامنے اسی طرح مطالعہ کرنے میں غور و فکر کرنے میں تحقیق کرنے میں حفظ کرنے میں یہ سارے جو ہے وہ علم کے مراتب ہیں تو علم کو پڑھنا پڑھانا قرآ کرنا شیخ کے سامنے مطالعہ کرنا تدبر کرنا غور و فکر کرنا بحث کرنا بحث یعنی تحقیق کرنا حفظ کرنا لَا سِيَ مَا فِي عَوْقَاتِ شَرْخِ شَبَاوِ یعنی یہ ضروری ہے کہ یہ کم از کم نوجوانی کی عمر میں علم کو اس طرح سے یوٹلائز کیا جائے اپنی عوقات کے سرح سے کنزیوم کیا جائے اور اسی طرح اپنی نوعمری میں اور اسی طرح آفیت یعنی صحت والے عوقات میں لہٰذا اس کو اپرچنیٹی جاننا چاہیے یہ فرصت غالیہ یعنی قیمتی اپرچنیٹی ہے فَغْتَنِمْحَادِهِ الفرصت الغالیہ اس کو اپرچنیٹی جان کے اس کے فائدہ اٹھائے تاکہ لِتَنَا لَا رُوتَبَلْعِلْمِ الْعَالِيَة تاکہ آپ عالی علم کے مراتب پر پہنچ سکیں اور اسی طرح فَإِنَّهَا وَقْتُ جَمْعِ الْقَلْبِ وَجْتِمَعِ الْفِقْرِ کیونکہ فرمایا کہ کیونکہ یہ جو نوجوانی کی عمر ہے صحت والی عمر ہے یہ جو اپرچنیٹی ہے نا یہ وقت جمعِ الْقَلْبِ یہ دل جمعی کا وقت ہے یعنی ایک طالبِ علم جو کہ نوجوانی کی عمر میں ہے وہ دل جمعی کے ساتھ پورے فوکس کے ساتھ طلبِ علم پر فوکس کر سکتا ہے کیونکہ جب انسان بڑا ہو جاتا ہے مصوفیات اور رسپونسویلٹیز اور شواغ المجبولیت زیادہ ہو جاتی ہیں تو وہ ایک طرف اس کا اتحان نہیں رہتا لہٰذا یہ فکری اجتماع الفکر یعنی فکری یقصوئی اجتماع القلب یعنی قلبی یقصوئی اور دل جمعی یہ اس نوجوانی کی عمر میں زیادہ ہوتی ہے تو لہٰذا طلبِ علم کیلئے ضروری ہے کہ انسان اپنی پورا فوکس دے اٹنشن دے دل جمعی اور فکری یقصوئی کے ساتھ لیکل اللہ تشواغلی و سوارفی ان الاتظامات الحیادی و ترعوس کیونکہ اس عمر میں جو ہے وہ بہت زیادہ آپ کو کچھ چیزیں ڈیورٹ نہیں کرتی ہیں مشغولیت اتنی نہیں ہوتی زندگی کے معاملات میں زندگی سے معاملات سے مطالق و ترعوس یعنی کوئی سرداری کے جو جب انسان کسی کا ہیڈ بنتا ہے زیادہ سی بات ہے جب بڑی عمر میں جاتا ہے تو وہ اپنی فیملی کا ہیڈ بن جاتا ہے اور بھی سوسائیٹی کا وغیرہ وغیرہ تو اس میں بہت ساری ذمہ داری آ جاتی ہیں لہٰذا نوجوانی کے عمر میں یہ ساری چیزیں نہیں ہیں آگے شیئر کوٹ کرتے ہیں مَا لِلْمُعِيلِ وَلِلْعَوَالِ اِنَّمَا يَسْعَى إِلَيْهِنَّ الْفَرِيدُ الْفَارِدُ سبحان اللہ مَا لِلْمُعِيلِ وَلِلْعَوَالِيَ کہ فرماتے ہیں مُعِيل یعنی کسرتِ اہل و عیال والا جس کی فیملی بہت بڑی ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ جس کے بال بچے وغیرہ فیملی والا ہے جس کے پاس زیادہ رسپونسبلیٹی ہیں تُمَا لِلْمُعِيلِ وَلِلْعَوَالِ کہ کسرتِ یعنی کسیر العیال کو منازلِ عالیہ بلند مقامات سے کیا سروکار یَسْعَى إِلَيْهِنَّ یعنی ان بلند مقامات کی طرف تو جاتا ہی وہ ہے الفرید الفاردو کے جو اکیلہ ہے یعنی جو کیا کہتے ہیں جو تنہا ہے اور اسی طرح جو ہے وہ اکیلہ ہے یعنی اس پر بہت ساری ذمہ داریاں نہیں ہوتی تو بلندی کا جو طالب ہوتا ہے اس پر گھرے لوں رسپونسبلیٹیز اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کم ہوتی ہیں تو یعنی جو فرید یعنی جو تنہا اور اسی طرح باکمال ہوتا ہے فارد یعنی باکمال جو ہوتا ہے وہ اسی یعنی مراتبِ آلیہ تک وہی پہنچ سکتا ہے جیسے کہ حضرتِ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتا تھے تفقہو قبل ان تسودو کہ اور اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ تسودو کہ علم کو حاصل کرو سرداری ملنے سے پہلے سرداری ملنے سے پہلے یعنی رسپونسبلیٹیز ملنے سے پہلے انسان کو چاہیے کہ وہ علم حاصل کرے آگے فرمایا اور بچنا تعمیر کہتے ہیں حاکم بنانا یعنی تسویف کو حاکم نہ بنانا تسویف کس کو کہتے ہیں پروکیسٹینیشن یعنی میں کل کرلوں گا میں پرسو کرلوں گا میں دس سال بات کرلوں گا جب میں پہلے تھوڑا سا کمال ہوں بزنس سیٹ اپ کرلوں پھر میں یہ طلب علم کرلوں گا یہ ساری کیا میں کل کرلوں گا صحف افعل صحف افعل اس کو کہتے ہیں تسویف تو اس تسویف کو حاکم نہ بنانا اپنے اوپر وَلَا تُصَوِّف لِنَفْسِكَ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ كَذَا اور اپنے نفس کو اس طرح سے کہ میں کرلوں گا میں کرلوں گا فلا چیز کے فارغ ہونے کے بعد وَبَعْدَ التَّقَاعُدِ اور میں ریٹائر ہونے کے بعد علم حاصل کروں گا وغیرہ وغیرہ اس طرح کی تسویف سے بچنا وَحَاکَذَا اسی طرح بَلِلْ بَدَارُ قَبْلَ أَن يَصْدُقَ عَلَيْكَ بَدَارُ کہتا ہے کام میں جلدی کرنا بلکہ طالب علم ایک طالب علم کو جلدی کرنی چاہیے قبل اس کے کہ یہ عبو التحان کا یہ شیر اس پر صادق آ جائے اور وہ کیا ہے حَنَتْنِي حَنَتْنِي حَانِيَاتُ الدَّهْرِ حَتَّى یعنی میری کمر زمانے کے حوادث نے اس قدر جھکا دی قَأَنِّي خَاتِلٌ أَدْنُ لِسَعِدٍ گویا کہ قَأَنِي خَاتِلٌ أَدْنُ لِسَعِدٍ گویا کہ میں شکاری ہوں شکاری کی طرح بنا دیا گیا ہوں جو کہ قریب قریب شکاری کے جا رہا ہے قَسِرُ الْخَطْوِي يَحْسِبُ مَنْ رَآٰنِي وَلَسْتُ مَقَيَّدًا أَنِّي بِقَيْدِي کہ جو قریب قدم رکھتے 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 ہوئے جو ہے وہ نہایت خاموشی سے شکاری کے قریب جا رہا ہے کہ دیکھنے والا رآٰنِ مَنْ رَآٰنِي يَحْسِبُو مَنْ رَآٰنِي دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ میں قید ہوں حالکہ میں قید میں نہیں ہوں اسی طرح آگے عسامہ بن منقد کا شعر ذکر کیا ہے اس کے ابھی آج ذکر کی مَا اسْتَمَانِينَ آسَتْ ضَعْفُ فِي جَسَدِي یعنی اسی سال اسی سال میں میرے جسم میں کھوکلاپن کر دیا ہے وَسَاعَنِي اَزَعْفُ رِجْلِي وَاسْتِرَابُ يَدِي اور برا حال کر دیا ہے میرے پاؤں کی کمزوری اور ہاتھ کی وَاسْتِرَابُ يَدِي ہاتھ کی کپ کپین ہے اِذَا قَتَبْتُ فَحَتِّي خَتْتُ مُتَّرَبٍ قَخَتْ مُرْتَعِشِ الْكَفَّيِّنِ مُرْتَعِدِي جب میں لکھتا ہوں تو گویا کہ میرے ہاتھ کپ کپاتے ہیں قَخَتْ مُرْتَعِشِ الْكَفَّيْنِ مُرْتَعِدِي گویا کہ جیسے کہ وہ گبراتے ہیں ہاتھ کپ کپی سی تاری ہوتی ہے کپ نے یعنی ہتیلی جب لکھتی ہے تو جو کپتے ہیں یعنی میں اس عمر کو پہنچ گیا ہوں مقصد یہ بتا جا رہا ہے کہ ابھی بھی میں بڑے بڑے خواب ہیں کہ میں کچھ کرنا چاہتا ہوں لیکن میرا جسم اور میرے ہاتھ یہ چیزیں ساتھ نہیں دی رہی فَعَجَبْ لِضَعْفِي يَدِي أَنْحَمْ لِهَا قَلَمًا پس سوچو تو صحیح یہ کتنی تعجب کی بات ہے کہ میرا ہاتھ اس قدر کمزور ہو گیا ہے کہ وہ قَلَمْ تک نہیں اٹھا سکتا مِنْ بَعْدِ حَتْمِلْقِنَعَ فِي فِي لُبَّتِ الْعَسَدِي کے بعد اس کے یہ ہاتھ اتنا مضبوط تھا کہ یہ نیزہ جو ہے وہ شیر کے حلق میں پیوس کر دیتا تھا یعنی یہ ہاتھ اتنا مضبوط تھا کہ یہ اس طرح کے وحشی جانوروں میں نیزہ دھار دیتا پیوس کر دیتا نیزہ کی دھار جو ہے وہ پیوس کر دیتا تو اب یہ ہاتھ جو ہے وہ قلم اٹھانے کی بھی قابل نہ رہا فَقُلِّ مَنْ يَتَمَتَّ تُولَ مُدَّتِهِ پس اس کو بتا دو کہ جو اپنی عمر کی لمبی یعنی لمبی زندگی کی تمنا رکھتا ہے هَذِ اَوَاقِبُتُ لِلْعُمَرِ وَالْمُدَدِي یہ ہے لمبی عمر درازی کا انجام تو لہٰذا ایک اس عمر پر انسان پہنچ جاتا ہے کرنا بہت کچھ اس وقت بھی چاہتا ہے لیکن وہ اس کا جسم اس کی صحت یہ چیزیں ساتھ نہیں دیتی فَإِنْ أَعْمَلْتَ الْبِدَارَ پس اگر تُو فوری کام کرے گا فوری کام انجام دے گا فَحَادَ شَاہِدُ مِنْكَ عَلَىٰ أَنَّكَ تَحْمِلُو كِبَرَ الْحِمَّتِ فِي الْعِلْمِي پس یہ دلیل ہے تیری طرف سے کہ تُو بلندیوں کا طالب ہے تُو بڑے مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے لہٰذا فوراً عمل کرنا یہ نہ کہنا کہ میں کل کروں گا میں اس فلا سال میں جب پہنچ جاؤں گا تب کروں گا آگے فرمایا ایک اور طالبِ علم کا جو عدب ہے جو کہ اس نے اپنی زندگی میں اپنانا ہے اور بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اجمام النفس یعنی اپنے نفس کو ریلیکس کرنا جس طرح سے جسم کام کر کر کے تھک جاتا ہے اسی طرح ایک انساء طالبِ علم پر پڑھ کے اس کا دل تھک جاتا ہے تو اس دل کو ریلیکس کرنے کے لئے انسان کو کیا کرنا چاہیے ایک طالبِ علم کو کیا وہ ہر وقت پڑھتا رہے پڑھتا رہے پڑھتا رہے نہیں اس کا ایک قلب ہے اور یہ قلب بھی ایک بریک چاہتا ہے ریلیکسن چاہتا ہے سکون چاہتا ہے یعنی ایک بریک چاہتا ہے گیپ چاہتا ہے تو فرمایا قال المؤلف رحمہ اللہ تعالی خذ من وقتکا سویعات تجم بها نفسکا فرمایا کہ چند گھڑیاں اپنے اوقات میں سے کچھ اس طرح کی کتابیں اور معلومات عامہ جنرل نالج میں انسان کو لگانی چاہیے کہ انسان ذہر سی بات ہے ہر وقت قرآن حدیث کا شریع علوم پڑھنے سے انسان کا دل کو بریک چاہیے ہوتا ہے تو اس موقع پر کیا کرے آداب ہیں اور اس طرح جنرل نالج ہے اس طرح اس طرح کا علم حاصل کرے یا کچھ اور بھی آج کے زمانے میں جیسے کہ سپورٹس فغیرہ ہیں وہ کچھ کر سکتا ہے جیسے کہ آگے انشاءاللہ بیان کریں گے فَإِنَّ الْقُلُوبَ يُرُوَحُوا عَنْحَا سَعَتًا فَسَعَتًا یعنی وقتاً فَوقتاً دلوں کو راحت پہنچانا چاہیے آگے فرماتے ہیں وَلِهَذَا كَانَتِ الْعُطَلُ الْعُسْبُعِيَةُ یعنی عُطل الْعُسْبِعِيَةُ یعنی ہفتہ وار چھٹی ویکلی ہولیڈ ہے اسی لئے جو ویکلی ہولیڈ ہے لِالطُلَّابِ مُنْتَشِرَةٌ مُنْدُ عَمَدٍ بَاعِيرٌ اسی لئے یہ بڑی مشہور ہے کافی پہلے سے کہ طلبہ کو جو ہے وہ ہفتے میں ایک دن چھٹی دینا یہ اسی وجہ سے ہے کہ اس کو دل کو اس کے جسم کو بریک چاہیے اس کے نفس کو بریک چاہیے اور یہ پہلے سے ہے وَقَانَ الْعَغْلَبُ فِيهَا يَوْمَ الْجُمْعَةُ وَعَسْرَ الْخَمِيسِ وَعِنْدَ بَعْدِهِمْ يَوْمَ الثُلُثَاءُ وَيَوْمَ الثْنَائِنُ وَفِي عِيدِ الْفِطْرِ وَلَوْحَا وَفِيهَا يَوْمِ الْعَوْمَ الثَلَاثِيَا يَوْمِنْ وَحَاقَدَ اور غالباً یہ ایک دن کی چھٹی جمعہ کے دن یا جمرات کے دن اسی طرح بعض مدارس میں بُتھ کے دن اسی طرح بعض مدارس کے نزی پیر کے دن عید الفطر عید العضحہ اور اسی طرح ایک سرے کر تین دن تک اس طرح کی چھٹیوں کا احتمام کیا جاتا بلکل ہی باندھ کے اور فورس کرنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے وَمِنْهُ عَلَى صَبِيلِ الْمِثَالِ عَدَابَ الْمُعَلِمِينَ لِلَسْحْنُونَ یعنی یہ باتیں جو ہیں کہ ایک طالب علم کو بریک چاہیے ریلیکس کرنا ہو ضروری ہے طالب علم کے لیے یہ باتیں ہم جو ہے وہ مندر جزیل کتابوں میں پاتا ہے جیسے کہ عَدَابَ الْمُعَلِمِينَ سِحْنُونَ کی کتاب رسالَ مُبَسِّلَ قَابِسِی کی کتاب ہے ایسی طرح آبی دیگر آگے کتابوں کا تذکرہ ہے یعنی حوالہ دے رہے ہیں غویہ مصنف کے یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا یہ آج کے دور کی کوئی کوئی نئی ایجاد نہیں بلکہ بہت پہلے سے اہلِ علم اس کو اپنی کتابوں میں سکر کرتے آئے ہیں اگلے عدب فرماتے ہیں قِرَعَتُ التصحیحِ وَضَّبْطِ قِرَعَتُ التصحیحِ وَضَّبْطِ یعنی الفاظ اور ضبط کی پڑھائی الفاظ اور الفاظ کے صحیح اور اس کو ضبط کرنے کی پڑھائی کیا مطلب ہے اس کا آگے فرماتے ہیں احرس عَلَى قِرَعَتُ التصحیحِ وَضَّبْطِ عَلَى شَيْخٍ مُتْقِن لِتَ اَمَنَا مِنَ التَّحْرِیفِ وَالْتَصْحِیفِ وَالْغَلَطِ وَلَحْبَحَمْ کسی شیخ کے سامنے کوئی کتاب چاہ یا کوئی کتاب یا کوئی حدیث کی کتاب ایک طالب علم کو چاہیے کہ وہ قرآہ کرے اس کو کہتے ہیں قرآہ تو تصحیح وَضَّبْطِ یعنی الفاظ کے صحیح یہ کیوں پڑھا جاتا ہے ایک طالب علم شیخ کے سامنے کوئی کتب کا کتب کا قرآہ کرے یہ اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ وہ جو ریڈنگ کر رہے وہ الفاظ اور حرکات اور اعراب وغیرہ جو ہیں وہ اس کے صحیح ہیں اور اس کو یعنی جیسے کہ آج بھی ہمارے یہاں جو ہے وہ طلبہ شیخ کے سامنے کوئی کتاب جو بھی پڑھ رہے تھے حدیث پڑھ رہے کتاب پڑھ رہے تو اس کا مطن جو ہے وہ شیخ کے سامنے قرآہ کیا جاتا ہے لیکن بہرحال جو آج ہم دیکھتے ہیں مدارس میں اور اس میں تو یہ تو ایک ایک فارمل پیریٹز میں جو ہے جیسے کہ حدیث کا پیریٹ ہے تو حدیثیں قرآہ کی جاتی ہیں اور پھر شیخ جو ہے وہ اس کی پر تعلیقات لگاتے ہیں اس کی شرعہ کرتے ہیں لیکن جیسے کہ ہم آگے ہیں کہ حافظ ابن حجر وغیرہ رحمہ اللہ وہ کس طرح سے یعنی دس دس مجالس میں چار مجالس میں یعنی ابھی آئے گا صحیح بخاری جو ہے وہ دس مجالس میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے جو ایک مجلس دس گھنٹے کی ہوتی تھی اس پر اس کا قرآہ کیا کرتے تھے صحیح مسلم چار مجالس میں جو ہے وہ حافظ ابن حجر نے قرآہ کیا یعنی یہ صرف اس میں قرآہ ہوتا تھا اس میں پھر شیخ جو ہے وہ یعنی اگر کوئی غلطی ہوتی یہ قرآہ تو میں تو پھر بتا دی تو یہ ضبط کا طریقہ ہے تو یہ بہت ضروری ہے کم از کم طلبہ جو ہے وہ کسی متقن کے سامنے کسی شیخ کے سامنے جو ہے وہ یہ ٹائم لے کے کہ میں یہ رسالہ آپ کے سامنے پورا پڑھوں گا اگر کئی مثال کے طور پر مجھے کوئی بات سمجھ میں نہیں آتا تو پوچھوں گا ورنہ بس ایک قرآہ ہوگا ایک گو تھو ہوگا جس میں شیخ جو ہے وہ سنیں گے وَإِذَا اَسْتَقْرَعْتَ تَرَاجِمَ الْعُلَمَاءِ وَبِخَاسَتِ الْحُفَّاذِ مِنْهُمْ تَجِدُ عَدَدًا غَيْرَ قَلِيلٍ مِمَّنْ جَرَدَ الْمُطَوَّلَاتِ فِي الْمَجَالِسِ فِي مَجَالِسَ اَوْ اَيَّامٍ قِرَعَةِ ضَبْطٍ عَلَى شِيخٍ مُتْقِلٍ اگر آپ جو ہے کنگھا لیں گے علماء کے سیرتوں اور تراجم کو خاص طور پر حفاظ تو آپ دیکھیں گے کہ بہت ایسے یعنی تجد عددن غیرہ قلی لینے ایسی عدد پائیں گے کہ جو کم نہیں بلکہ زیادہ ہوگی بِمَنْ جَرَدَ الْمُطَوَّلَاتِ کہ جو ختم کر دیتے ہیں یعنی کنگھال لیتے ہیں پورا ختم کر دیتے ہیں بڑی بڑی متولات بڑی بڑی کتابوں کو ایک کئی مجالس میں یا کئی ایام میں اور وہ جو کنگھال نے یعنی قرآتَ ذَبْتِن قرآتَ ذَبْتِن عَلَى شَيْخِ النْمُطَلِن کسی متقن پختہ مضبوط شیخ کے سامنے جو ہے وہ کئی مجالس میں یا کئی ایام میں بڑی بڑی متولات جو ہے وہ پڑھ لیا کر دیتے ہیں جیسے کہ حافظ ابن حجر کی مثال دی یہاں پہ یہی مثال ذکر ہے جو کہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کی اسی طرح صحیح مسلم کی مثال بھی یہاں پہ مصنف نے ذکر کی ہے اور فرماتے ہیں مسحیح مسلم فی اربعاتی مجالس فی نحوی یومینی وشیع من بکرہ کہ چار مجالس میں دو دن میں حافظ ابن حجر نے جاہے وہ اپنے شیخ کے سامنے صحیح مسلم کا قرآ کیا من بکرہ تنہاری الالظہری دن کے آغاز سے زہر تک ونتہہ ذالکہ فی یوم عرفہ اور یوم عرفہ تک اس کو ختم کر دیا اور وقعنہ یوم الجمعہ اور وہ جمعہ کا دن تھا صبرانی الصغیر ایک مجلس میں پڑھی بین صلاتی الظہری والعصر زہر اور عصر کے نماز کے درمیان وشیخو الفی روضبادی قرآ فی یعنی ان کے جو حافظ ابن حجر کے جو شیخ ہے فی روضبادی انہوں نے دمشق میں صحیح مسلم اپنے شیخ پر جو کہ ابن جحبل تھے ان پر جو ہے وہ زبط والی قرآ یعنی صحیح الفاظ کے صحیح زبط والی قرآ جو ہے وہ تین دنوں میں ختم کی تھی عجیب اور غریب ان کے بارے میں باتیں آتی ہیں کہ اتنی مجالس میں بڑی بڑی کتابیں ختم کر دی جس کا اگر ہم ذکر کریں گے تو توالت ہو جائے گی لہذا آپ ان کتابوں میں دیکھیں سیر لذہبی اور بھی دیگر کتابوں کا حوالہ دیا ہے لہذا اپنے آپ کو اس چیز میں نہ بھولنا یعنی مطلب یہ ہے کہ تم بھی ذرا قرآتہ ضبط یہ آج کل بہت مفقود ہے یہ بہت مفقود ہے یہ عمون ہوتی تو کلاس کے ذران ہوتی ہے ورنہ کسی شیخ سے انڈیویجلی ٹائم لے کے ضبط والی قرآت کرنے کا یہ رجحان نفید ہو گیا ہے بلکل ہی کہیں دھوننے سے ملتا ہے واللہ تعالیم اگلا جو عدف ہے طالب علم نے جو اپنی زندگی میں اپنانا ہے وہ کیا ہے جناب وہ ہے جرد المتولات یعنی بڑی بڑی کتابوں کو کنگھالنا بڑی کتابوں کو کنگھالنا الجرد للمتولاتی من اهم المہمات لتعدد المعارف و توسیع المدارک واستخراج مقنونها من الفوائد والفرائد والخبرت من المضان الابحاث والمسائل ومعرفت طرائق المسنفین في تألیفهم واستلاحهم فيها وقد قانا وقد كان السالفون بيکتبون عند وقوفهم بلغ بڑی بڑی کتابوں کو کنگھالنا یہ بڑے اہم کاموں میں سے ہیں لتعدد المعارف اس سے کیا ہوگا اس سے یہ ہوگا کہ معلومات کی جو ادراک ہے یعنی متعدد لتعدد المعارف یعنی متعدد معلومات حاصل ہوتی ہے وَتَوْسِعِ الْمَدَارِقِ یعنی ادراک میں انسان کے وصف پیدا ہوتی ہے وَاِسْتِخْرَاجِ وَاِسْتِخْرَاجِ مَقْنُونِهَا مِنَ الْفَوَائِدِ وَالْفَرَائِدِ اور نادر علمی خزانے اور فوائد ان جگہوں سے یعنی نادر علمی خزانے کی موطی جو ہیں وہ ان جگہوں سے ملتے ہیں یعنی بڑی بڑی کتابوں کو کنگھالنے سے اسی طرح وَالْخِبْرَةِ تجربہ ملتا ہے کس چیز کا وَالْخِبْرَةُ وَالْخِبْرَةِ مِنْ مَضَانِّ الْأَبْحَاثِ وَالْمَسَائِن یعنی مسادر اور مراجع مسادر اور مراجع سے نقاط اور علم کو حاصل کرنے کا تجربہ انسان کو آ جاتا ہے کہ مثال کتاب پر فلا مسئلہ فلا جگہ ہے فلا مسئلہ کا اگر مجھے مراجعہ کرنے تو فلا مجھے گا ہے یہ کتابوں کو کنگھالنے سے یہ ملکہ پیدا ہوتا ہے وَالْخِبْرَةِ تَرَائِقِ الْمُسَنِفِينَ فِي تَعْلِيفِ وَسْتِلَاحِ اِمْ فِيهَا اور اسی طرح جو معلفین ہیں ان کا جو طریقہ تعلیف ہے اس سے بھی انسان کو آگا ہی حاصل ہوتی ہے ان کی جو اسطلاحات ہیں وَقَدْقَانَ الصَّالِفُونَ اَيَقْتَبُونَ عِندَا وَقُوفِم اور پہلے کے لوگ جب کوئی کتاب پڑھتے تو جہاں تک پڑھتے وہاں پر بلغہ لکھ دیتے یہاں تک تاکہ کوئی چیز ایسا نہ ہو کہ وہ مس ہو جائے جیسے کہ آج کل بوک مارکس ہیں ایسے پہلے بوک مارکس نہیں ہوتے تھے تو وہ بلغہ لکھ دیتے تھے کہ یہاں تک ہم پڑھ چکے ہیں تاکہ جو ہے وہ کوئی چیز رہنا جائے بڑے خاص سور پرلمبے وقفے کے بات آگے فرماتے ہیں ایک اور عدب طالب علم جو اپنانا وہ یہ حسن السوال یعنی عمدہ سوال اچھے طریقے سے سوال کرنا اچھا سوال کرنا اَلْتَزِمْ عَدَبَ الْمُبَاحَتَدِ مِنْ حُسْنِ السوالِ فَالْاستِمَعَ فَالصِّحَةِ الْفَحْمِ لِلْجَوَابِ وَإِيَّاقَ إِذَا حَسَلَ الْجَوَابِ غَنْ تَقُولُ لَكِنَّ الشَّيْخَ فُلَانًا قَالَ لِي كَدَا اَوْ قَالَ كَدَا فَإِنَّ هَذَا وَحْنٌ فِي الْعَدَبِ وَضَرْبٌ لِأَهْلِ الْعِلْمِ وَضَرْبٌ لِأَهْلِ الْعِلْمِ بعضِهِم بِبعض فَحْذَرْ حَذَا وَإِن كُنْ تَلَابُ الدَّ فَعِلًا فَقُنْ وَاضِحَن فِي السَّوَالِ وَقُلْ مَا رَعِيُكَ فِي الْفَطْوَ بِكَذَا وَلَا تُسَمِّ اَحَدًا سوال کرنے کا ایک بہترین انداز بتا ہے کہ اچھے طریقے سے سوال کرنا اچھا سوال کرنا ایک طالب علم ہو جائی ہے کہ یہ عدب کو ملحوظ رکھے اور اسی طرح پھر جو جواب آئے اس کو گوھر سے سننا اور اس کو سمجھنا اور خبردار کہ جب آپ کو شیخ آپ کی سوال کا جواب دے تو آپ پھر شیخ سے یہ دوسرا سوال کریں کہ لیکن فلا فلا شیخ نے تو ایسا کہا فلا فلا عالم دین نے تو ایسا کیا یا اس طرح یعنی بعض علماء کے بعض علماء کے اقوال سے ٹکرائے جائے اور ان کو فتوے کو آپس میں کانٹرڈک کیا جائے اور شیخ کے سامنے یہ باتیں ذکر کی جائیں یہ سوال کے عدب کے منافیاں ہیں فَإِنَّ هَذَا وَهْنٌ فِي الْعَدَبِ یہ عیب ہے عدب میں وَذَرْبٌ لِلْأَهْلِ الْعِلْمِ بَعْضِهِمْ بِبَعْد اور اہلِ علم کو بعض سے بعض کے ساتھ ٹکرانا اور ان کو کانٹرڈک کرنا فَحَذَرْ هَذَا لِهَذَا خَبَرْدَارَ رَيْنَا وَإِنْكُنْ دَلَابُدَّ فَائِلًا اور اگر واقعی آپ کوئی کنفیوشن ہے کہ فلان عالم نے تو یہ بات کہی ہے تو آپ یہ بات کہہ رہے ہیں تو مجھے واقعی ایک انفیوشن ہے تو فرمایا کہ اگر تو واقعی ایسا کرنا ہی ہے تو پھر فَقُنْ وَاضِحًا فِي السَّوَال تو پھر اپنے سوال میں وضاحت کیجئے وَقُلْ اور یہ کہیے یعنی اس طریقے سے سوال کیجئے مَا رَأْيُكَ فِي الْفَتْوَى بِقَدَا یعنی اس عالم دین کا نام لیا بغیر اب یہ بات کیجئے کہ اگر اس فتوے کے بارے میں آپ کا کیا علم ہے وَلَا تُسَمِّ اَحَدًا اور کسی کا نام نہ لیے شیخ محمد بن صالح علیہ السلامین اس پر تعلیق لگا تھا اس کی اشرا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یعنی وہ شیخ محمد بن صالح علیہ السلامین جو ہے وہ اس چیز کو بھی یعنی اس طرح کے سوال کو بھی صحیح نہیں سمجھتے کہ ایک عالم دین سے بغیر نام لیے بھی جو ہے وہ یہ کہا جائے کہ فلان فتوے کے بارے میں کیا علم ہے بلکہ شیخ محمد بن صالح علیہ السلامین فرماتے ہیں کہ کہ یہ بھی طریقہ سوال جو ہے وہ صحیح نہیں بلکہ احسن اومن ہوں اس سے زیادہ جو اچھا طریقہ وہ کیا ہے کہ آپ یوں کہیں فَإِن قَالَ قَائِلِ یعنی اگر شیخ نے یہ جواب دیا اور آپ کو کسی دوسرے عالم دین کا فتوہ معلوم ہے تو آپ یہ اس طریقے سے پوچھیں اگر شیخ صاحب اگر کوئی یہ کہے یعنی یہ نہ بتایا کہ شیخ صاحب کسی اور کا فتوہ یہ ہے بلکہ یہ بتایا کہ اگر کوئی یہ کہے تو پھر اس پر آپ کی کیا رہا ہے یوں کرنا یہ زیادہ بہتر ہے اور عدب کے زیادہ مطابق ہے ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَقِيلَ اِذَا جَلَسْتَ عَلَىٰ عَالِمِن فَسْأَلْ تَفَقُّهًا لَا تَعَنُّدًا کہ یہ کہا گیا یعنی صلف صالحین اس کو عدب میں شمار کر دے تھے کہ جب تم کسی عالم دین کے پاس بیٹھو تو اس سے تفقہن اس سے افہام و تفہیم یعنی اس سے کسی مسئلہ کو سمجھنے کے لیے سوال کرو چیلنج کرنے کے لیے اس کو مشقت یا امتحان میں ڈالنے کے لیے سوال نہ کرو اسی طرح وقال آئیدن اسی طرح ابن القیم رحمہ اللہ علم کے چھے مراتب ذکر کرتے ہیں پہلا مرتبہ حسن السوال پہلا مرتبہ انسان کو سوال کرنا آنا چاہیے اور یہ تو دکتورہ اور پی ایج ڈی ایک طالب علم اتنے بڑے لیول پر بھی پہنچ جاتا ہے لیکن اس کو مشایق سے سوال کرنے کا عدب نہیں آتا حالانکہ یہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتا ہے پہلا مرتبہ ہے پہلا مرتبہ ہے اس لیول کو کروس کرے گا پھر دوسرے لیول پر پہنچے گا طلب علم کے یہ چھے لیولز ہیں پہلا سوال کرنے کا انداز سوال کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے دوسرا یعنی اس مرتبہ پر اگر کوئی طالب علم صحیح سوال نہیں کرتا تو ایک شیخ کو چاہیے کہ سختی کیے بغیر اس کو سوال کرنے کا طریقہ سکھائے کیونکہ وہ بھی ابتدائی پہلے نیول پر ہے ہاں اگر آگے ایک طالب علم ایک متوسط یا منتحی طالب علم ہے اور اس کو سوال کرنے کا عدب نہیں آتا تو وہاں پر چاہیے کہ اس کو متنبع کرے سختی بھی کرے اگر ضرورت ہو اسانیہ دوسرا علم کا مرتبہ یہ حسن الانساد والاستماع جب شیخ جواب دے تو پھر خاموشی سے سنیں شیخ کی بات کو بیچ میں انٹرون نہ کرے بہت سے طلبہ شیخ جب جواب دے رہے ہوتا ہے سوال حالانکہ خود نہیں کیا ہے جب شیخ جواب دے رہے ہوتا ہے تو بیچ میں شیخ کی بات کو کٹا ہے اچھا شیخ یہ ہے اچھا وہ اچھا یہ نہیں اور بہت سے طلبہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے ذہن میں دوسرے سوالات چل رہتا ہے جب شیخ جواب دے رہے ہیں آپ کے سوال کا تو ایک طالب علم دوسرے سوالات سوچ رہا ہے اسی وقت اور پھر کبھی اس سے رہا نہیں جاتا تو وہ فورا سے شیخ کی بات کو کٹ کے سوال کرتا ہے اور کبھی جو ہے وہ شیخ کا جو جواب ہے وہ سمجھتا نہیں اور پھر دوسرے اگلے ہی سوال کر رہتا ہے تو لہٰذا حسن الانساد خاموشی اچھے طریقے سے اور غور سے سننا شیخ کی بات کو کیونکہ سوال آپ نے کیا اب سننے کی سننے کا بھی سبر رکھیں حسن الفہمی اچھے طریقے سے سمجھیں شیخ جو جواب دے رہے ہیں بعض اوقات عموماً طلبہ کا دوسرا سوال آتا ہے کیونکہ وہ پہلے سوال کی جواب کو سمجھے نہیں ہوتے ہیں چوتھا مرتبہ اس کو حفظ کر لینا یعنی وہ جو استاد سے علم ملا اس کو یاد کر لینا پانچوہ التعلیم اس کو آگے پھیلانا یہ دیکھیں تعلیم کتنا بات کا مرحلہ ہے یعنی تعلیم بھی طلبِ علم کا ایک مرحلہ ہے علم کا ایک مرحلہ تھا کیونکہ انسان تعلیم سے بہت کچھ سیکھتا ہے آگے پھیلانے سے بھی انسان جیسے کہ آگے آئے گا کہ علم جو ہے یعنی علم کا جو زکاة علم کا جو صدقہ ہے وہ آگے پھیلانا ہے اور صدقے سے علم اور مال کم نہیں بلکہ بڑھتا ہے لہذا تعلیم سے انسان کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اسی طرح چھٹا مرتبہ ہے وہی ہے سمرتوہ اور یہ علم کا جو فروٹ ہے سمرہ ہے نتیجہ ہے وہ کیا ہے العمل بھی و مراعات حدود ہی کہ اس علم پر عمل کرنا اور علم کی حدود کیا خیال اور لحاظ کرنا پھر اس کے بعد ابن القیم رحمہ اللہ ان کو ایکسپرین کرتے ہیں جو کہ مصنف یہاں پر ذکر کرتا ہے پاکہ المناظراتو بلا مماروح یہ انشاءاللہ ہم اگلے اپیسوڈ میں آپ کے سامنے اس مسئلے کو لے کے آزر ہوں گے اور جو مصنف یہاں پر بتانا چاہ رہے ہیں کہ مناظرہ جنگڑا اور تقرار کے بغیر انسان کو چاہیے کہ وہ مناظرہ کرے مناظرہ کے کچھ فوائد بھی ہوتے ہیں بہت سے لوگ کچھ لوگ مناظرہ کے بالکل ہی مخالف ہوتے ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بس مناظرہ ہی علم کا طریقہ ہے اور مناظرہ ہی حق کے اظہار کا طریقہ ہے تو یہ دو ایکسٹریمز ہیں تو ہمیں چاہیے کہ مناظرہ صلف نے کیا ہے جیسے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہم نے خوارج کے ساتھ مناظرہ کیا اس لئے اسلاف امام احمد بن حنبل نے معتزلہ کے ساتھ جو ہے وہ مناظرہ کیا ہے تو یہ امام شافی نے اتنے مناظرہ کیا ہے تو صلف صالحین کے ہاں یہ مناظرہ ہیں ڈیبیٹ یہ اور مقصد کیا ہوتا تھا مقصد اظہار حق ہوتا تھا مقصد اپنے آپ کو غالب کرنا سامنے والے کو دبا دینا نہیں بلکہ حق کا اظہار کرنا یہ مقصد ہوتا تھا باقی بات ہے انشاءاللہ ہم جمع صنف رحم اللہ نے ذکر کی ہیں وہ باتیں ہم اگلے اپیزوڈ میں کور کریں گے اب تک کیلئے اجازت چاہوں گا اقول گو لہذا استغفراللہ علی و لکم وسائر المسلمین